السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال جو عام طور پر میڈیا میں سنا بھی گیا ہے اور آج بھی استعمال ہوتا ہے محبت کی کہانیوں میں لڑکی لڑکے سے پوچھتی ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو پہلے تو لڑکا بہت ساری ڈھیر ساری باتیں کرتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تارے توڑ لاؤں گا جب بات نہیں بنتی تو کہہ دیتا ہے کہ میں تو تیرے لیے جان بھی دے سکتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں جان بھی دے سکتا اب یہاں سے بات ہو جاتی ہے خراب پتہ ہے کیوں خراب ہو جاتی ہے بات کیونکہ یہاں پر انسان ایک ایسی چیز کی کمیٹمنٹ دوسرے سے کرنے جا رہا ہے جو اس کی ہے ہی نہیں اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی کہ ایک چیز جو تمہیں امانت کے طور پر دی گئی ہے وہ صرف جس نے تمہیں امانت دی ہے وہ ہی لے سکتا ہے بس یہ ایک بڑا عجیب سا ٹرینڈ لوگوں میں چلا ہے کہ کوئی ڈپریشن میں جان دے دیتا ہے کوئی انگزائیٹی میں جان دے دیتا ہے کوئی کسی اور وجہ سے جان دے دیتا ہے جب تمہاری چیز ہے ہی نہیں تو تمہیں دینے کا حق بھی نہیں ہے بھئی چیز تو تم وہ دو نا جو تمہاری ہو جو تمہاری ہے ہی نہیں اور مومنوں کا تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لی ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اور اس خرید و فروخت کے بدلے میں جنت کا وعدہ دیا ہے تو جب تمہاری جان بھی تمہاری نہیں تمہارا مال بھی تمہارا نہیں جب دیاوہ بھی اسی کا ہے کمال کی بات یہ ہے دیتا بھی وہ ہے اور ملک تیری کر دیتا ہے امانت کے طور پر ملک دے دیتا ہے اور پھر جب چاہے لے لیتا ہے اور جب تو اس کے لیے خرچ کرتا ہے تو ثواب بھی دیتا ہے یعنی اس کے رحم کا عالم تو دیکھو نا میرا بھائی چیز بھی اپنی ہے خود دی ہے اور جب تم اس کو خرچ کرتے ہو تو تمہیں ثواب بھی دیتا ہے لیکن اگر تم اس کو بیجا خرچ کر دو تو پھر پکڑتا بھی ہے میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ اس کو یوں اڑا دو میں نے تمہیں جان اس لیے تو نہیں دی تھی کہ محبت میں اڑا دو یہ کوئی محبت شعبت نہیں ہوتی یہ فلمی باتیں ہوتی ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں جو ان باتوں میں آ کر اپنی زندگیوں کو گواتے ہیں دنیا بھی خراب کرتے ہیں آخرت بھی خراب کرتے ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں بچپن سے پران پروان چڑھایا ہے وہ ماں جس نے تمہیں نو مہینے پیٹ میں رکھا ہے دو سال اپنا دودھ بلایا ہے اس ماں کو ایک جھٹکے میں تم محروم کر دو اس جہالت میں کہ میری فرہ سے تم شادی نہیں کراتے میں فرہ کے ساتھ محبت میں ہوں خدا کا خوف کرو ایک تو تم کام غلط کرتے ہو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ تم کھیلتے ہو اور اگر بیٹیاں ہیں تو انہیں بھی حیاء کرنی چاہیے کہ ماں باپ نے اس لیے تو پروان نہیں چڑھایا کہ تم لوگ اپنی عزتوں سے کھیلتے رہو یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں اس طرح بھی خیانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حیاء دی اور تم نے اس حیاء کو اتار کر پھینک دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یاد رکھو بے حیائی بہت سے ایسے گناہ کرا دیتی ہے جو انسان حیاء کر کے کرتا نہیں اس لیے حیاء کی چادر کو نہ اتارنا چاہے مرد ہو یا عورت یہ حیاء کی چادر صرف عورت کے لیے نہیں ہے مرد کے لیے بھی ہے جب آنکھیں بے حیاء ہو جاتی ہے نا میرا بھائی تو پھر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی پھر ننگی فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی گندی تصویریں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی کیونکہ حیاء اٹھ گئی ہے اس حیاء کو نہ اٹھنے دینا اور خدا کے لیے اگر گناہ کے راستے پر چل گئے ہو تو واپس آ جاؤ اپنے اندر حیاء کو پیدا کرو اور حیاء کو پیدا کرنے کا نسخہ بتاتا ہوں اپنے اندر تقوی کو پیدا کرو اور تقوی کو پیدا کرنے کا نسخہ بتاتا ہوں کہ اپنے اندر اس احساس کو جگاؤ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن ان تمام جیزوں کا میں نے اسے حساب دینا ہے پڑھتے ہو نا تم مالک یوم الدین ہر نماز میں پڑھتے ہو نا مالک یوم الدین وہ بادشاہ لین دین والے دن کا یہ لین دین کیا ہے یہ لین دین تیرے عامال اور پھر اس کے بعد جزا یا سزا تو کوشش کرو کہ اپنے رب کو راضی کر لو اپنے رب کو راضی کر لو من چلے کا سودا ہے راضی کر لو اپنے اللہ اکبر اللہ اکبر بس اسی کی ذات ہے جو بخشنے والی ہے ہمارے گناہوں پہ پردے پڑے ہیں میرا بھائی پردے پڑے رہے تو اچھا ہے کھل گئے نا کھل گئے نا تو شاید اپنے آپ سے بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہے دعا کرو اللہ معاف کر دے اور پردہ رکھیں اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم